سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگیں تو شہد کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے ہری مرچ کے چٹنی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں زیادہ برف کا استعمال میدہ کمزور کر دیتا ہے ہر ہفتے ناک کے بال کٹنے سے وبائی امراض سے حفاظت ہوتی ہے پانی میں نمک ملا کر گھر میں پہنچا لگایا جائے تو مکھیاں کم آتی ہیں جو مرچ زیادہ عورتوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ اندر سے کمزور ہو جاتے ہیں سبز گھاس پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے سے پھپڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے دانتوں کی کیڑے سے حفاظت کرنے کے لیے نیم کا مسواہ کر لیا کریں چکر آنے لگیں تو کالا نمک پانی میں ڈال کر پی لو چکر آنا بند ہو جائیں گے رات کو سونے سے پہلی چہرے کو نہ دھونا اور نیند پوری نہ کرنا چہرے کو بگار دیتا ہے چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگی تو دو دانے دودھ میں بادام کی ڈال کر روزانہ نیہار مو پی لیا کرو بڑھاپے میں بھی جوان نظر آوگی رات کے وقت دو تسبیح صورت اخلاص کی پڑھ کر سویا کرو رسک کی فراوانی ہو جائے گی جو عورتیں جلدی مٹاپے کو دور کرنا چاہتی ہیں وہ املی آلو بخارے کا شربت پیا کریں کھانے کے بعد پندرہ منٹ چلنے سے خون میں شگر متوازن رہتی ہے یاد رکھیں شگر اور زیابتی ایسے بیماری نہیں ہے جو ایک سے دوسرے میں منتقل ہو سکے اور نہ ہی یہ جنسی طور پر منتقل ہوتی ہے کنگا کرنے سے پریشانی دور ہوتی ہے بلغم ختم ہوتی ہے بال خوبصورت ہوتے ہیں جنسی قوت بڑھتی ہے جب چائے یا پانی میں مکھی گر جائے تو اس کو غوطہ دے کر نکال دو کیونکہ اس کے ایک بازو میں شفاہ اور دوسرے میں بیماری ہے انچہ بولنے والی عورت بھی سبری ہوتی ہے اگر حمل نہ ٹھیرتا ہو یا شادی کا کافی عرصہ گزرنے کے بعد بھی اولاد نہ ہوتی ہو تو سورہ نو کی آیت نمبر بارہ اور تیرہ ایک سو گیارہ بار فجر کی نماز کے بعد پڑھو یہ عمل تب تک کریں جب تک پیدائش نہ ہو جائے اس عمل کو جاری رکھیں اور بیٹے کی پیدائش کیلئے بھی یہ عمل بہترین ہے ٹانگوں میں درد ہو تو نیم کے پتے پانی میں ڈال کر دھونے سے درد دور ہو جاتا ہے وزن کم کرنا ہے تو تین چیزیں کھایا کرو بند گھو بھی کے پتے لیموں اور کھیرے روٹی پر لیموں کا رس لگا کر کھانے سے بال کالے اور لمبے ہو جاتے ہیں انار کا اندر والا چلکہ کھا لینے سے کھانا وغیرہ جلدی حضم ہو جاتا ہے چیرے کی چھائیاں دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی بہترین شے ہے جب تم کو غصہ آتا ہو تو فوراً اپنے ذہن میں کسی ایسی انسان کا تصور لیاؤ جس سے آپ کو محبت ہو اونٹ کا گوشت کھانے سے فالج کے مر سے آرام آنے لگتا ہے بیوی پانی کے اندر لاب ڈال کر روزانہ شوہر کو پلائے شوہر بیوی کا فرما پردار ہو جائے گا زیرے کو پیس کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہو جاتے ہیں کیکر کے پھول کی خوشبول کو سونگ لینے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں چھینک رکنے سے دماغ کمزور ہو سکتا ہے نہانے والے پانی میں نمک شامل کر دینے سے خارش نہیں ہوتی لونگ چبانے سے بدن کی سوجن کم ہوتی ہے زنگ آلود لوہے پر کوکی بوتر ڈال دی جائے تو زنگ اتر جائے گا کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹنی سے حاسما ٹھیک رہتا ہے پانی زیادہ استعمال کرنے سے تھکاوٹ کم ہوگی جو شخص بیر کھاتا ہے اس کی نسل میں بیٹے کم نہیں ہوں گے کچھے سبزیاں کھانے سے چہرہ تر تازہ رہے گا مردانہ طاقت کے لیے لحسن کا استعمال کریں ہونٹ لال کرنی ہے تو مکھن لگا لیا کریں زیادہ چائے آپ کی جلد کو خراب کر دے گی اور نظر کو کمزور کر دے گی سب سے بہترین پھل انگور ہے اور بہترین کھانا روٹی ہے کمر پٹھوں اور جوڑوں کی درد کیلئے بہترین نسخہ سہانجنا کیکر کا گوند اور دیسی اجوائن پچاس پچاس گرام تمام چیزیں لے کر پیس لیں صبح دوپہر اور شام ایک چائے کا چمچ پانے کے ہمراہ لیں ان تمام چیزوں سے ان تمام دردوں سے نجات مل جائے گی گائیں کا دودھ بھینس کے دودھ سے ہلکا ہوتا ہے اور یہ جلد حضم ہوتا ہے اور کینسر سے بچاتا ہے سیاہ نمک اور اجوائن پیٹ کو ساف کرتی ہیں اور گیس کو ختم کرتی ہیں بدن کی طاقت میں بے پناہ اضافے کے لیے دالوں کا استعمال کریں قدو کو کاٹ کر آنکھوں پر لگانے سے آپ کی نظر تیز ہو جائے گی گندے کو جکا کر بیٹھے رہنے سے آپ کے پٹھے کمزور ہو جائیں گے روزانہ رات کو سونے سے قبل ایک پاؤ آم کھا لو اوپر سے دودھ پی لیا کرو آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی اور بدن کی طاقت میں اضافہ ہوگا کیا آپ کو معلوم ہے کہ شادی کے بعد عمر میں اضافے کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور انسان ترو تازگی محسوس کرتا ہے لیچی کا استعمال ہر قسم کے کینسر سے بچاتا ہے دن میں ایک سیف کھاؤ ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑتی دن میں ایک لیمو چربی سے بچاتا ہے ناخن مضبوط رکھنے کے لیے ناخنوں پر لہسن رگڑوں اس سے ناخن جلدی بڑھیں گے دارچینی چبا کر گائیں کے دودھ کے ساتھ لیں تو کند ذہنی دور ہو جاتی ہے جو لوگ بالوں میں کنگی بہت کم کرتے ہیں ان کے بال زیادہ جھٹتے ہیں چہرے کی جلد کو جھریوں سے پاک کرنے کے لیے سورج مکھی کا تیل لگایا کرو کالی مرش دودھ میں ڈال کر پینے سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے ملٹھی دودھ کے ساتھ کھا لینے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے دماغ تھک جائے تو میٹھے آلو کھاؤ جست ہو جائے گا صبح و ٹائم پر نہ اٹھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے اونٹ کی گردن والا گوشت کھانے سے آپ کو بیماریاں جلدی نہیں لگیں گی پخانا نارمل نہ آ رہا ہو تو تھوڑی سی اجوائن کھانے سے پخانا نارمل آنے لگے گا بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھنے کے لیے سالن اور گوشت وغیرہ لائٹ کھائیں تولیا جلد یا چہرے پر رگڑا جائے تو آپ کے جلد کو نقصان پہنچ سکتا ہے وزن کو کم کرنے کے لیے کریلا آپ کے لیے بہترین غزہ ہے کریلا وزن کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے دال چنہ خون کی روانی کو نارمل رکھتی ہے کالی مرچ کا روزانہ استعمال کرنے سے پیٹ کی گیس زیادہ نہیں ہوتی ورزش کرنا فالش کے خطرے کو کم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے لیمو پانی پینے سے پیٹ کی چربی تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے توتے کی آواز کو بار بار سننے سے قوت سماعت میں اضافہ ہو جاتا ہے جھوٹی مسکراہت دل کی نالی صاف کرتی ہے اپنا مسئلہ دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے سے آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے روٹی کو دودھ میں ڈبو کر کھانے سے بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں کروہ باداموں میں آ جائے تو فوراں نکال دو کروہ بادام کھانے سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے ٹماتروں کا استعمال کرنے سے لیکوریا جیسے بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے کیلہ دوسرے پھلوں کے ساتھ رکھنے سے دوسرے پھلوں کو بھی خراب کر دیتا ہے دوسرے پھلوں کو بھی خراب کرنے سے